بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چین سعودی عرب کا عمران خان کی رہائی میں کیا کردار جنرل آسم ملیر صاحب کے ساتھ عمران خان کام کرنے کو تیار عمران خان کی ویڈیو فوٹیج جو اقواہ کی تھی وہ غائب ہوگی اور سب سے پہلے پچھلے تین گھنٹوں سے جو آنکھ مچولی چل رہی تھی عدالت کے تین سینئر ججز فیصلہ دے چکے تھے کہ عمران خان پر کوئی کیس نہیں لیکن انہیں عدالت سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا کبھی روٹ کا بہانہ کبھی سیکیورٹی کا بہانہ کبھی گاڑی نہیں مل رہی جب کوئی بہانہ نہیں رہا تو تنگ آ کے پھر عمران خان نے ایک ویڈیو میسیج رکارڈ کروایا اور بتایا کہ مجھے اس طرح اغوا کر کے رکھا جارہ زبردستی پھر ہائی کورٹ کے بعد فائرنگ شروع ہوگی دو گروپوں میں محاصلہ بھی موجود تھا رینجرز پولیس سب موجود ہونے کے بعد بھی پھر عمران خان کو بلاخر تنگ آ کے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا اصل میں غصہ ہے نا یہ تھا کہ عمر بندیال صاحب نے یہ کیوں کہا کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اب اگر جج اندر سے فین ہو تو اس میں عمران خان کا کیا قصور اب شریفوں زرداریوں فضل ریمانوں کو دیکھ کے ججوں کو نہیں خوشی ہوتی یہ روز پہنچتے ہیں یہ آدھی مجرم ہیں اب عمران خان کا دیکھیں اسلامباد میں رہنے کا ارادہ تھا بنی گالا میں ساری تیاری بھی ہو چکی تھی جب ججز وہاں موجود تھے سب تب تک ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی لاہور کا بولا گیا تو سیکیورٹی کلینس کا مسئلہ شروع ہو گیا پھر شیلنگ کے بہانے وہاں پہ جو بعد میں ختم کر دی گی تھی لیکن پھر کبھی فائرنگ کروائی جا رہی تھی اب عمران خان کی جو ذاتی سیکیورٹی اسے بھی گرفتار کرنے کی بھی ایک لیول پر کوشش کی گئی رانہ سناولہ کا بیان تھا پھر کسی نے کہا جی ابھی ایک حکومتی وزیر کہتا رات ابھی باقی ہے عمران خان کو سیکیورٹی کے بہانے کسٹیڈی میں بھی لینے کی گڑھ بڑھ کرنے کی لیکن ایک خطرہ تھا کہ پورا ملک بہر آ جائے گا اب ٹول پلازا تک کی کہہ رہے ہیں سیکیورٹی میں لے کے جائیں گے وہاں خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی موجود تھی بیس گاڑیوں کا ایک بڑا جلوس اس وہاں گاڑی تبدیل کی گئی اور پھر یہ زمان پارک لاہور کی طرف روانہ ہوگی اب میرے خیال میں جتنی دیر میں میری ویڈیو آپ تک دیکھ رہے ہوں شاید عمران خان زمان پارک پہنچ چکے ہوں اور اصل معاملہ یہ ہوا کہ لاہور کینٹ میں بھی انہوں نے کنٹینر لگانے شروع کر دی اب عمران خان کل خطاب کریں گے اور یہ بہت بڑا اور بڑا اہم خطاب ہوگا اس سے پہلے حصل میں کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں تمام افسران کو نکال کر شہباز شریف نے کھل کر بات کی اور ان کی کابینہ کے اجلاس میں کچھ وزراء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے امرجنسی کی بات کر دی انہوں نے کہا امرجنسی لگائیں اور جعبی چودری صاحب نے تو مارشلہ لگانے کی دعوت دے دی عمران خان صاحب کے اغواہ کے دوران انہیں بتایا گیا تھا کہ ملک میں فنانشل امرجنسی لگانے لگے ہیں اور عمران خان کو یہ آپشن دی گئی کہ آپ ایسا کہلیں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں جو یہ الیکشن کا اعلان ہوا واپس آج یہ تب تک سارے حالات ٹھیک ہوں گے عمران خان نے بڑا تو ٹوک صاف یہ بات کر دی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے میرا تو جی نامرنا یہاں ہے میں کہیں نہیں جا سکتا پھر اس پیغام کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب عمران خان تو ڈیٹرمنٹ ہے یہ نہیں پیچھے ہٹ رہے پھر گفتوشی نہیں چروع ہوگی اس سے پہلے عمران خان نے ایک انٹریو میں بتایا ایک اسٹریلین لیبنیز جنرلیس نے وہاں سے کہ ایک چیف جو ہے ہمارے سارے مسئلے کے ذمہ دار ہے لیکن جب نکلتے ہوئے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آرمی چیف جنرل آسی منیر صاحب کو میرے بارے میں غلط بتایا گیا میں اقتدار میں آکے ان سے خوشگوار تعلقات ہوں گی یہ بڑا اچھا اعلان ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری بڑی ایک اہم ڈسکشن ہے اس بہتری لانے میں جو ہے وہ اب اسے دیکھیں ایک تو پی ڈی ایم کی سیاست ختم ہو جائے گی اور کوئی یہ نہ سوچے کہ عمران خان قانون سے بالاتر ہو کے کوئی بھی کام کریں گے یا وہ کہہ رہے پیرلل کام کریں گے کٹھے اب خان صاحب نے سیکھ لیا وہ کچھ جو نے کوئی نہیں سکھا سکتا تھا آپ کا خان ایک الگ خان ہوگا اس سارے مرحلے میں بلا شبہ عدالتوں نے قلیدی کردار ادا کیا لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اور بڑے اہم ذرائع نے مجھے بات پیر تک مچھا یہ کہ چین اور سعودی عرب کا بھی اس میں کردار تھا بیک ڈور پر غمات بجوا دیئے تھے کہ دیکھیں یہ دو دن آپ نے تباہی کے نکالنے ہیں یہ اتنی کافی ہیں آپ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے اس حاگ ڈار نے آئی ایم اف کو جو صاف جواب دیا یا جس طرح محلے کی کمیٹیاں والی خواتین جب نہیں دینے ہوتے پیسے تو نہیں دینے تو پیسے تو نہ دو یہ جان چھوڑانے والی عجیب و غریب انتہائی ان پروفیشنل باتیں بھاگنے کے چکر میں یہ بلکل تیار ہیں ان کی کوشش ہے کسی طرح حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے کیسز ان کے ختم ہو چکے ہیں بلا شبہ اور عمران خان کے علاوہ دیکھیں سعودی عرب عرب امراض کسی کو پیسے دینے کو چائنا مدد کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر اکانومی نہ چلی تو یہ پھر فیض سے ویسی فارغ ہے اب عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دوسرے طرف تندور آپ دیکھیں تو اس وقت بلکل پاک چکا ہے اس پر پتہ نہیں ڈیزل ڈال دیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ حکومتی اتحاد حکومت کے خلاف دھرنا لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ دھرنا دے کس کے خلاف رہے بظاہر تو وہ کہہ رہے کہ جی ہم عدالتوں عدالتوں کو یہ ڈرانا چاہتے ہیں اصل میں سخت نیاغ لگی گئی اس وقت دو دن پہلے سپریم کورٹ کا دیکھیں آرڈر تھا کہ یہاں پر جو ادارے کے یہاں پر ہاتھے میں مجرم کی گرفتاری کے اختیار نہیں ہوگا اب ان لوگوں نے جو عام طور پر آپ کو پتا ہے قرائے کے ورکر لانا کے پریس کانفرنس کے ایک پریس کانفرنس ان کی ویسے بھی کینسل ہو چکی تھی رات کو اکثر بیشتر یہ طالبان بنایا کرتے تھے اب انہوں نے دن میں بھی بنانے شروع کر دیئے عدالت میں انہوں نے گھسنے کی پوری کوشش کی اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی گھس جائیں لیکن ان سے یہ ہو نہیں سکا ایکانومی کے معاملے میں تباہ جب کوئی معاملہ ان کا صحیح نہیں جا رہا تو اب یہ بدلہ لینے کے چکر میں اب یہ آگے جو عمران خان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ مذہب کو شیڑتے ہیں اب یہ مذہبی ان کا دیکھئے گا آپ ٹچ اور یہ مذہبی لوگ اب کس طرح ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے جنہوں نے گیانہ مئی کا طریقہ لبیک نے اعلان کی تب یہ آپ دیکھئے وہ بھی کیسے باہر نکلتے ہیں کیونکہ جب بھی کمپنی کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر آنے کو تیار ہیں آپ فضل الرمان کی پریس کانفرنس میں دیکھ لیں یہ وہی شخص ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں نے پروزم شرف کا ساتھ دیا تھا سب کے سب نے اور یہ فضل الرمان صاحب کا بنگلہ تو مشہور ہے لسی مشہور ہے بارہ سو کنال کے گھر میں بھی رہتے ہیں یہ بھی مشہور کسی کو نہیں بتا شاید اور یہ آپ آپ کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں گے وہاں سے آپ کو چھیڑیں گے کہ ادھر سے آئیں دیکھیں اور پھر ایک دفعہ تحریک اللہ بیک والوں کو استعمال کیا جائے گا ان کے جو آپ کو پتا ہے جس طرح ان کو پہلے 11 مہی کو لانچ کرنا تھا اب وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ معاملہ یہاں شروع ہو چکا تھا تو اب انہیں بھی لانچ کرنے کی کوشش کی جائے گی کوئی تیرہ پارٹیاں ہیں بس بھی جماعتیں ہیں فرقہ واریت کی فیکٹری ہیں یہ تمام اپنی اپنی جگہ پر ان کے کمپنی کے کارندے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے جس کو جہاں چابی دینی ہوتی دے دیتے ہیں ان کا باس چلے تو ہو سکتا ہے کینیڈا سے بھی کسی کو بلوالیں ابھی طائر اشرفی صاحب کے بیانات بھی آپ نے سنے ہوگا کس طرح نکلے اصل میں دیکھیں آپ دو دنوں میں کمپنی کو بہت کچھ اندازہ ہوا جس طرح لاہور میں جو گھر جلا اور وہاں سے آپ کو پتا ہے جس طرح پھر اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا معاملہ کہ فوجی آپ کو پتا جوان تلاوت بھی کرتے ہو نظر آئیں گے سوشل میڈیا پر آپ کو مطلب اچھے اچھے کام کرتے ہو نظر آئیں گے اچھی بات ہے کرنا بھی چاہیے لیکن اس وقت مسئلہ سب سے بڑا جو لوگ شہید ہوئے اس دوران کتنی بہنوں کے بھائی بے گناہ ماں کے بچے اب جب تک ان لوگوں کو سزا نہ ملے جو عمران خان کا وعد ہے لا پتہ افراد کے سمیت جتنے بھی لوگ اس وقت جو شہید ہوئے اس پورے پرامن اتجار میں جس کو عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا ابھی تو جا کے وہ دیکھیں گے سب کچھ موبائل فون کا چھین لیا تھے ان لوگوں نے اب موبائل فون ملے کا اس میں آپ کو پتہ ہے ابھی تو یہ انٹرنیٹ کھل ہے اور آپ کو پتہ ہے فوٹیج جزانی شروع ہوں گی انٹرنیٹ کی بھی ویسے آپ کو پاکستان میں کھل لیں گے مبارک ہو اب یہ جتنے بھی رونگ نمبر اکٹھے ہوں گے سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے یہ کوشش یہی کریں گے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ٹف ٹائم دیں اب ان کی اصل میں انہیں پتہ ہے یہ عوام کی طاقت پر نہیں آسکتے کسی صورت میں نہیں آسکتے ان کی کوشش یا تو کمپنی کے کندوں پر بیٹھ کے تو یا پھر انہیں باہر سے کوئی مدد ملے اب دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں انہیں اگر مدد نہ ملی تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس طیفے جو آ رہے ہیں اس میں یہ بہت بڑا ایک عمل ہے میں نے آپ کو دن کو بھی بتایا تھا کہ یہ بڑا ایک سوفٹ قسم کا ریسپانس تھا سیچوشن کو ڈیفیوز کرنے میں اس نے بھی بڑا ہاتھ کیا پھر ظلم خلیل کی ایک بڑی خطرناک ٹویٹ بھی سامنے آئیے جو ان حالات میں مناسب نہیں ہے کیونکہ جب حالات نارمل ہو رہے ہوں تصادم کا خطرہ ختم ہو رہا ہو امن کی طرف معاملات جا رہے ہیں تو پھر ایسے کرنا چاہیے امران ریاض آفتاب اقبال کی بات بڑی ضروری ہے آفتاب اقبال بھائی وہ تو بہر آ چکے ہیں فہر چودری بھی بہر آ چکے ہیں امران ریاض سے ان کو بڑا سخت غصہ چڑھا ہو گا ہے اچھا ان دنوں میں کچھ لوگوں نے اپنی اصلیت بھی دکھا دی میڈیا کے بڑے لوگوں نے اپنی اصلیت ہے کچھ لوگ ہیرو بن گے کچھ لوگ زیرو بن گے ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ نہیں بہران میں پتا چلتا ہے انسان کا امران ریاض پر انہیں غصہ بہت ہے کہ سچ بول رہے ہیں اب کچھ دنوں میں دیکھیں جیجز نے ابھی جو باتیں گے امران ریاض کی گرفتاری پہ جیجز نے اس آئی جیل خانجات کو اور باقی لوگوں یہاں تاکہ کہ آپ لوگوں کے میں بیاج اتروا دوں گا اس کی ویڈیو تک مانیں گی اچھا امران ریاض کی جو وکیل ہیں میاں صاحب ان کی یقین کرے جتنی تعریف کیا رہے میاں شاید ان کی جتنی تعریف کرے وہ کام ہے وہ واقعی بڑی دلیری سے ہر جگہ وہ بندہ پہنچ جاتا ہے ٹیم اس کی بڑی تگڑی ہے اور ان لوگوں نے امران ریاض سے مقدمہ بڑا اچھا لڑا اور صحافیوں کو بھی تباہ جتنے بھی رائے کھرل ہے ایک پتہ نہیں دو تین اور ہیں صدیق جان تو ہے ہی باقی سب لوگوں کو بھی یقین کریں کہ جرت کو سلام کرنا پڑے گا یہ امران کے کیس کو مکمل فالو کرتے ہیں بھولتے نہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے جس طرح ایک طرف آپ کو پتہ ہے حسد میں اور نفرت میں یہ لوگ امران ریاض کو اور کچھ اور جو باقی ہم خیال اور آپ کو پتہ ہے ایک جیسے سوچ رکھنے والے صحافی ہیں ان کے بارے میں دوسری طرف اس کی حمایت میں بڑے زبردست لوگ ہیں تو اس لئے یہ مقابلہ جو ہے میں ہم امتی اللہ جان کی دیکھ رہا تھا وہ جس طرح ججز کے بارے میں کہا رہا ہے کہ امران خان کو فیور دی جا رہی ہے امران خان کو لڑلا قرار دیا ہے ججز کا حالانکہ دو دن میں جس طرح ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا اگر یہ عدالتیں نہ ہوتیں یقین کریں کہ ہم بھی بڑے ناکے دیں ہم بھی ان کی ٹکا کے مطلب ان کے فیصلوں پر بات کرتے ہیں ججز کی ذاتیات پہ نہیں ٹکا کے ان کے فیصلوں پر لیکن اس طرح کہ جب اچھے کام کرتے ہیں اچھے کام سے مراد قانون کے مطابق فیصلہ دینا آج جب امران خان کے اوپر کوئی کیس تھا ہی نہیں جب امران خان کے اوپر کیسز جس طرح بوگز بنے جس طرح امران ریاض کے اوپر بوگز کیسز بنے ہوئے آفتاب کی اوپر کیسز بنے ہوئے باقی سب لوگوں پر اس طرح جو معاملات ہو رہے ہیں جس طرح اٹھایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اچھے اس میں سب سے بڑی حیرانگی اور تاجب اور غصے والی بات اکثر و بیشتر آپ کو پتا ہے پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے مظاہرین کو روکنا ہے کم سے کم طاقت استعمال کرنی ہے یہاں پہ بلکل الٹا ہوتا ہے پولیس کے جوان اور باقی ان کے ساتھ جو سیکیورٹی فوز ہیں وہ اپنی طاقت کا بھرپور زیادہ سے زیادہ استعمال اللہ جانے انہیں کس چیز کا غصہ ہوتا ہے عوام پہ وہ نکالتے ہیں انہیں روکنے کا کہا جاتا ہے اور وہ اس میں روکنے کے چکر میں اتنا آگے نکل گاتے ہیں اتنا ظلم اتنی بربریت کہ وہ ویڈیوز دے کے انسان دیل جاتا ہے کل محید برزادہ بھی بچارے ایک ویڈیو اس طرح کی دیکھا کے دیکھ کے رو پڑے تھے تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام پر پاکستان کی سیکیورٹی فورس اس طرح ظلم کریں تو پھر اس میں نفرت اور حکارت ہی بڑھے گی اور کچھ نہیں ان میں دوریاں پیدا ہوں گی تو انہیں کوشش کرنا چاہیے ایک آل عمران خان کا ہے جو خطاب ہوگا میرے پاکستانیوں تو اس کے بعد جو باتیں ہوگی بڑی امپورٹن ہوں گی بڑی اہم ہوگی ان سے ایک بڑی سیکیورٹ ایک ڈائریکشن کا ایک سحمت کا جو ہے وہ رہاتہ ہوگا کہ کس طرف اب آنے والے معاملات جائیں گے امید ہے کہ یہ لوگ اب دیکھیں چودہ میں یہ الیکشن والا معاملات تو ہے نظر نہیں آرہا نوے دن کی یہ انہوں لوگوں نے اخلاف ورزی تو کر دیا لیکن اب آنے والے دنوں میں ان کے پاس کیا لائے ملکہ ستنبر اکتوبر میں لے کے جائیں گے اس سے پہلے کرائیں گے فننیشل امرجنسی لگے گی یا پھر مارشلہ کی طرف معاملات جائیں گے جس طرح جاوید چودری صاحب میں بڑا حیران ہوں جاوید چودری صاحب نے کھل کے مارشلہ کی مائد کی انوائٹ کر دیا کیا پائیں مارشلہ لگائے